السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس امید ہے آپ حیری سن ہوں گی ہم نے اپنے لازلیکچر میں ٹین پائنٹ ٹو اکسرسائز اور کو سورپ کیا تھا آج ہم اپنے اس لیکچر میں ٹین پائنٹ ٹری اکسرسائز کو سورپ کریں گی اس سب سے پہلے ٹین پائنٹ ٹری اکسرسائز میں استعمال ہونے والے افارمولوں کو لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس پہلا فارمولا ہے سائن ٹو الفہ is equal to 2 sin alpha cos alpha cos 2 alpha is equal to cos g alpha minus sin square alpha 1 plus cos alpha is equal to 2 cos square alpha over 2 1 minus cos alpha is equal to sin square alpha over 2 g تو کیا لکھے ہم نے سب سے پہلے sin 2 alpha پہ پہ بھولا تو ہم نے لکھا 2 sin alpha cos alpha cos 2 alpha کی جگہ پھر ہم نے لکھا cos square alpha minus sin square alpha 1 plus cos alpha کی جگہ ہم نے کیا لکھا 2 cos square alpha over 2 اگر پلس ہوگا اگر ہم cos square دکھیں گے minus ہوگا تو ہم لکھیں گے sin square alpha over 2 جی اب questions تو solve کرتے ہیں مرپس پہلے سوال ہے find our values of sin 2 alpha cos 2 alpha and 10 2 alpha اس نے کیا دیا sin alpha تو لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے sin alpha is equal to 12 over 13 یہ اس نے ہمیں دے دیا ہے سب سے اگر آپ کو تھوڑا سے یاد دو ہم نے 9.2 ایک سوال کرتے ہوئے یہ قرآئی پڑا یہندر بنائی تھی اس میں ہم نے کہا تھا پرپینڈکولر کو وائر بیس ویکس اور ہائیپوٹینیس کو آر تو وہاں پہ ہم نے لکھا تھا sin theta کس کے ایکول ہے پرپینڈکولر روبر ہائیپوٹینیس cos theta کس کے ایکول ہے بیس ور ہائیپوٹینیس اور 10 theta کس کے ایکول تھا پرپینڈکولر روبر بیس تو ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں جو بھی کوئی فنکشن دے گا تو اس میں سے تین لیندھوں میں سے دو لیندھوں کا ہمیں پتہ ہوگا تیسری لیندھ ہم فیسہ ورس تو ہم سے پہلے گے تو کیا کرتے ہیں sin کس کے ایکول ہے y over r کے تو میں لکھوں گا y is equal to 12 r is equal to 13 x کو فائنڈ کریں گے تو کیا بنے گا r square is equal to x square plus y کا square r square minus y square is equal to x کا square 169 minus 1 double 4 is equal to x کا square تو کیا بنے گا x square is equal to 25 under root لیں گے تو square سے under root cancel x is equal to 5 جی ہم نے دیکھیں کس کس کی فائنڈ کر دینی ہے اسے sin 2 alpha کی تو sin 2 alpha کس کے ایکول ہے 2 sin alpha cos alpha جی 2 sin alpha کی جگہ پہ ہم کیا رکھیں گے 12 over 13 12 over 13 اور ساتھ میں cos alpha کی جگہ پہ کیا رکھیں گے تو سٹیولنٹس ہم sin alpha سے پہلے x کی جگہ کی فائنڈ کر چکے ہیں تو cos alpha کس کے ایکول ہوگا cos alpha is equal to x over r تو x ہمارے پاس 5 ہے r ہے 13 کے ایکول تو یہ کیا بن جائے گا 5 over 13 جی اس کو آپ اس میں multiply کر لیتے ہیں فائنڈ کو multiply کیا 5 سے تو بنا 60 60 کو multiply کیا 2 سے تو 12 over 169 یہ ہمارے پاس کس کی ویلیو ہے sin 2 alpha کی سیم اسی طرح سے ہم ویلیفائن کریں گے cos 2 alpha کی تو cos 2 alpha کس کے ایکول ہے cos square alpha minus sin square alpha تو جی cos square alpha مطلب کہ cos alpha کا ہم کیا لیں گے square minus sin alpha کی جگہ پر ہم کیا لیں گے 12 over 13 کا square سٹورنٹ سب سے پہلے سکیئر اوپن کرتے ہیں 5 کا سکیئر 25 اور 13 کا 169 minus 144 169 تو اس کا LCM لیں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا 169 25 minus 144 اس کو minus کریں گے تو ہمارے پاس جواب ویلیفائن minus 19 over 169 تو تیسری ہم نے اس ویلیو بتانی ہے 10 2 alpha کی تو ہمیں اس بات کا پتہ ہے 10 2 alpha is equal to sine 2 alpha over cause 2 alpha تو سٹورنٹس ہمارے پاس sine 2 alpha کی ویلیو بھی موجود ہے ساتھ میں cause 2 alpha کی ویلیو بھی موجود ہے تو 10 2 alpha کسی ایک ورد ہو جائے گا 10 2 alpha is equal to sine 2 alpha کی ویلیو ہمارے پاس 120 over 169 over minus 9 169 تو 169 سے 169 cancel یہ minus تو کیا آج ہے اسٹورنٹس minus 1 پر لکھیں گے کیوں بھی یہ multiply ہو رہا ہے تو کیا لکھیں گے minus 120 over 190 جی اس کا next question آپ کے پاس ہے cause alpha is equal to 3 over 5 and alpha greater than 0 alpha less than pi over 2 اس کی کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ جو آپ کے پاس alpha ہے وہ لائم کر رہا ہے first coordinate میں اس کا مطلب یہ ہی ہوا کہ cause alpha کو ہم لکھیں گے x over r 3 is equal to x r is equal to 5 تو students ہم y کی گاریو find کر لیں گے same اسی درس اسوال کو solve کر لیں گے اس کے بعد ہمارا اس کا question ہے اس نے کہا cut alpha minus 10 alpha is equal to 2 cut 2 alpha تو اس کو solve کریں سوال سوال کریں گے جس سوال میں thought اور 10 موجود ہے تو ہم solve solve کریں گے left end side سے اس کو لکھیں گے cause alpha over sine alpha minus sine alpha over cause alpha تو سب سے پہلے سٹیلسیم لیتے ہیں sine alpha cause alpha sine سے sine cancel کیا بنے گا cause کے alpha minus cause سے cause cancel تو sine کے alpha سٹوڈنٹس موجود سے دیکھیں cause کے alpha minus sine کے alpha کس سے equal ہے cause 2 alpha کے تو اس کی جگہ میں کیا رکھیں گے cause 2 alpha over sine alpha cause alpha سٹوڈنٹس موجود سے دیکھیں تو ہم نے اسے جواب دینا ہے cause 2 alpha میں تو cause 2 alpha کے لیے اس چیز کا منا ضروری ہے cause 2 alpha sine 2 alpha تو اگر یہاں start میں میرے پاس 2 ہوتا تو اس کو close کر دیتے sine 2 alpha میں یہاں پہ 2 نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں 2 سے multiply رہی کر دوں گا divide بھی کر دیتا ہوں تو یہ کیا بنے ہے 2 cos 2 alpha اس کو close دے سکتے ہیں sine 2 alpha میں تو students 2 ایسے تک cas 2 alpha sine 2 alpha is equal to car 2 alpha یہ کچھ انہوں اسے فروب کر دینا شاہر اس کے بعد next question ہمارے پاس sine 2 alpha over 1 plus cas 2 alpha is equal to 10 alpha تو students ہم اس exercise کا کس question solve کریں گے جی یہ question ہمارے پاس ہے sine 2 alpha over 1 plus cas 2 alpha is equal to 10 alpha جی تو سب سے پہلے سٹونٹس آپ فارمولہ سمجھ دیں کہ یہ cas 2 alpha بناتے کس خلصے ہیں ہمارے پاس فارمولہ ہے 1 plus cas alpha is equal to 2 cas square alpha تو اس کو میں لکھتا ہوں 1 plus cas alpha is equal to 2 cas square alpha over 2 تو سٹونٹس ہم نے غور سے دیکھا کہ یہاں پہ اگر ہمارے پاس کسی دیکھے سے 2 آجائے تو ہم اس کی value لکھ سکتے ہیں تو غور سے دیکھیں کیا کریں 1 plus cas 2 alpha is equal to cas square alpha تو میں یہاں پہ دیا کیا ہے میرے پاس left side پہ ایک alpha تھا تو اس پہ میں نے 1 alpha ایک دیا right side پہ میرے پاس half angle تھا تو میرے پاس میں half angle add دیا اگر مجھے یہاں مضورت ہوتی 4 کی تو میں کیا لکھتا 1 plus cos 4 alpha is equal to 2 cos square 2 alpha تو students کر کیا رہے ہیں اس side پہ جو function موجود ہوگا جو angle ہوگا اس میں اتنا angle add کر رہے ہیں half half add دیا 1 1 1 add دیا 2 1 2 2 4 جی کیا لکھیں گے sine 2 alpha اس 1 plus cos alpha کی جگہ پہ کیا لکھ رہے ہیں 2 cos square alpha یہ کیا کرنیگا 2 cos square alpha جی اس کو open کرتے ہیں پہلا فارمولہ ہمارے پاس ہے 2 sin alpha cos alpha over 2 cos square alpha students 2 cancel cos square cancel تو کیا بن جائے sine alpha over cos alpha is equal to 10 alpha یہی کچھ حامل اسے پروب کرتے دینا تھا جی next question ہمارے پاس ہے question number 4 کو solve کرتے ہیں 1 minus cos alpha over sine alpha is equal to 10 alpha over 2 تو students غور سے دیکھیں left and side پہ مارے پاس مکمل angle ہے لیکن right and side کو اس کے ہم سے کیا پوچھ رکھتا ہے اس کا half angle تو ہم سب پہلے اسی طریقے سے half angle وال اف ار مجھے اٹھائیں گے 1 minus 4 alpha 2 sine square alpha 2 کے اس کے لیے میں کیا لکھوں گا 2 sine square alpha 2 سیم اسی طرح سے اس کو بھی half angle بنانی کے لیے تو میں اسے لکھ سکتا ہوں sine 2 alpha 2 مطلب کیا ہوا کہ angle سے 2 کو مرکپلائی بھی کر رہے ہیں اور 2 سے divide بھی کر رہے ہیں تو اس کو لکھے گئے 2 sine square alpha over 2 غور سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس فارغمولہ بن رہا ہے sine 2 alpha اس کو کیا لکھے گئے 2 sine alpha cos alpha اگر یہاں پہ angle ہمارے پاس مکمل تھا تو ہم مکمل لکھ رہے تھے angle half ہے تو ہم half لکھ رہے ہیں 2 سے 2 cancel یہ square سے یہ sine cancel تو کیا بن جائے گا sine alpha over 2 over 10 sine alpha over 2 over cause alpha 2 is equal to 10 alpha 2 یہ کچھ حاملے سے کروک دل کے دینا تھا تو students next question ہمارے پاس ہے question solve کرتے person number 5 کو the person number 5 کو اس نے کیا کہا cause alpha minus sine alpha over cause alpha plus sine alpha is equal to secant 2 alpha minus 10 2 alpha students same اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ left and side ہمارے پاس مجھے fraction ہے تو fraction کو ختم کر رہے کے لئے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جی اور سے دیکھیں کسی طریقے سے fraction کو ختم کریں گے ہم ہم کیا کرتے ہیں اس denominator سے multiply بھی کر رہتے ہیں اور divide بھی کر رہتے ہیں جی کیا لکھئے لئے cause alpha minus sine alpha alpha سٹورنٹس گوھر سے دیکھیں میں نے کیا کیا left and side کے denominator یا مغیر لے کے plus minus سے sine change کر میں نے multiply بھی کر دیا اور divide دی اس وجہ سے تاکہ نیچے فارمولہ بنے a square minus b square تو کیا لکھیں بھی cause alpha minus sine alpha pour square نیچے کیا کرنے گا cos alpha minus sine square alpha a minus b a plus b multiply ہوگا تو میں نے کیا لکھا a square minus b square سٹورنٹس سوپر والے کو open کریں گے تو کیا بنے گا a square plus b square minus 2a into b نیچے g یہ میرے پاس ہے cos square alpha minus sine square alpha اس کی جگہ پر میں کیا لکھ سکتا cos 2 alpha تو میں کیا لکھنا cos 2 alpha غور سے دیکھیں ہم نے 9.4 exercise میں ایک فارمولہ لکھا تھا sine square theta plus cos square theta is equal to 1 تو اس کی جگہ پر put کر رہے ہیں کس کو 1 کو minus 2 sin alpha cos alpha over cos 2 alpha اس کو کیا کرتے ہیں 1 over cos 2 alpha minus جی اس کو close کرتے ہیں تو کیا بنے گا sine 2 alpha over cos 2 alpha میں نے کیا کیا ہے یہ بنومنیٹر تھا اس کو علاق علا کی سوجہ سے کر دیا کیونکہ ابھی میرے پاس cos 2 alpha ہے 1 over کی فارم میں یہ سہور لکھیں گے تو یہ کیا بن جائے گا سیکنڈ 2 alpha minus ویسے تو ویسے sine over cos is equal to 10 2 alpha یہ کچھ ہم نے اسے پروب کرتے دینا تھا The next question number 6 ہمارے پاس ہے 1 plus sine alpha over 1 minus sine alpha and root is equal to sine square sine alpha over 2 plus cos alpha over 2 over sine alpha over 2 minus cos alpha over 2 question number 6 کو solve کرتے ہیں 1 plus sine alpha 1 minus sine alpha and root is equal to sine alpha over 2 plus cos over 2 sine alpha over 2 minus cos over 2 These students goor سے دیکھیں left and side میں ہم کو ایسا کام کریں گے کہ جس سے ہم ہند ہند کو بھی ختم کریں اس مطلب کیا ہوا اس وان کی وی پٹ کریں اور اس angles کو کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ جواب ہمارے پاس ہاف ہند میں آئے جی کیا لکھیں گے سی موشی قرح سے 9 پر 4 کا پہلا فارمول سمال کرتے ہوئے اس لکھ سکتے ہیں ون کی جگہ پہ سائن سکیر الفہ آور ٹو پلس سکیر آور ٹو پلس سائن ٹو آور ٹو جی میں نے کیا کیا ہے اس کو لکھا ہاف ہند اگر اس ور کی سائن سکیر آور ٹو پلس سکیر آور ٹو اس سائن آور کو میں نے ہاف اگر فارمولہ بنایا ٹو سے ایل کو مرٹ ٹی آور ٹو سائن آور ٹو مان کو اس لکھیں گے سائن سکیر آور ٹو پلس سکیر آور ٹو مائنس سائن ٹو آور ٹو 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 کیا کرتے ہیں اور سے دیکھیں یہ ویسے کہ لکھتے ہیں فارمولے وہ بندہ لیتے سائن سکیر آور ٹو پلس کاز آور ٹو سائن آور 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 سائن سکیر آور 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 ساتھ آور آور سٹوڈنٹ سگھول سے دیکھیں یہ ہمارے پسکار مطبع بن رہا ہے سکیر پلس ب سکیر پلس ہوئے ب سکیر پلس ب سکیر مائنس ہوئے ب اس کو کلوز کریں گے تو کس میں سا لکھیں گے سائن آور ٹو پلس کاز آور ٹو ہول کا سکیر آور جی تو کیا لکھیں گے سائن آور ٹو مائنس کاز آور ٹو ہول پہ سکیر پاور ٹو کاز آور ٹو آور سائن آور ٹو مائنس کاز آور ٹو سنر سامنے یہ کچھ اسے پہ روگ کر دے رہا تھا تو آج کی اس لیکچر میں 10.3 ایکسرسائز کا آخری question کریں گے question number 7 جی question number 7 میں اسے کیا آپ اسے سوال کرتے ہیں دیگویسٹ نمبر سیمن کیا لکھیں گے کو سیکھٹ تھٹا پلاس ٹو کو سیکھٹ ٹو تھٹا اوڑا ٹو تھٹا از قائدہ ٹھٹا ٹو تھٹا اوڑا ٹو سٹونٹس ہی اسی طرح سے سب سے پہلے ہمارے پاس اولٹے فنکشنز ہیں ان کو سٹیٹا فنکشنز میں کنوائیڈ تر لے پہیں تو جی اس کو لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹھٹا اس کو ہمارے لکھر اوڑا ہمانوڑا ٹھٹا سٹیٹا ساتھ میں اس قاس کو 1 over sin theta پلس 2 یہ ہے کوسیکر 2 theta تو نیچے کیا بنے گا sin 2 theta جی اب اور سے دیکھیں 1 over sin theta is equal to cos theta اس کو 1 over sin theta پلس 2 جی sin 2 theta کی جدہ ہم کیا لکھیں گے 2 sin theta ساتھ میں cos theta سٹوڈنٹس میں نے کیا کیا ہے سیم اسی طرح سے پہلا فارمولا open کیا ہے sin 2 alpha is equal to 2 sin alpha cos alpha تو یہ 2 سے 2 cancel تو یہ cos alpha میں سکتا ہے اس کے لئے سنگلیں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا sin theta cos theta sin سے sin cancel تو اوپر کیا آج ہے ہمارے پاس cos theta بلہ sin اور cas سے sin اور cas cancel تو کیا لکھیں گے 1 تو سٹوڈنٹس غور سے دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا بنے گا cos سے cos کے انصر اوپر کیا بن رہا ہے جی 1 plus cos theta تو ہمیں کیا لکھا 1 plus cos alpha is equal to 2 cos square alpha over 2 اس کے لئے میں کیا لکھوں گا 2 cos square theta over 2 2 نیچے کیا بنے گا sin theta جس طرح سٹوڈنٹس غور سے دیکھیں ہمیں اس چیز کے ضرورت ہے cos theta over 2 بنانے کے لئے cos over sin half angle میں ہونے چاہیے کیونکہ theta over 2 بتانے جا رہے ہیں اسے تو یہ sin theta کو ہم half angle میں تبدیل کریں گے ہمارے پاس کیا بن جائے گا 2 cos square theta over 2 sin 2 theta over 2 سویں اسی طرح سے angle to 2 سے multiply بھی کر دی ہے میں نے اور divide بھی کر دی ہے تو اس کو کس طرح سے لکھیں گے 2 cos square theta over 2 over اس کو اوپن کرتے ہیں یہ فارمولہ بنا sin 2 theta over 2 کا تو کیا بنے گا 2 sin theta over 2 cos theta over 2 2 سے 2 cancel square سے cos cancel تو cos over sin is equal to cos theta over 2 یہی کچھ ہم نے اسے پر اوب کر کے دینا تھا سٹوڈنٹس امید ہیں آپ کے سوالوں کے سمجھ جا گئی ہوگی next lecture تک اجازت بیجئے ہم اپنے next lecture میں 10.3 exercise next question کو solve کریں گے اپنا خیام لکھئے گا اللہ حافظ